بسم اللہ الرحمن الرحیم دار السحط یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامینے کرام شادی شدہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ ان کی اولاد ہوتی ہے اور تمام شادی شدہ جوڑے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں فرما بردار اور صحت من اولاد عطا فرمائے اور تمام ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی پریشانی کے نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہو جائے آپریشن کی پیچیدگیاں اور آپریشن کے بعد ہونے والے معاملات سے عام طور پر خواتین بہت زیادہ خوفزدہ رہتی ہیں اور آپریشن ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے ہر ماں ہر حاملہ عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پیدا ہونے والا بچہ قدرتی طریقہ عمل سے اس دنیا میں آ جائے اور یوں اس کی مامتہ جو ہے وہ پرسکون ہو جائے آپریشن کروانے والی تمام حاملہ عورتیں اور ماں آپریشن کے بعد انتہائی پیچیدگیوں سے گزرتی ہیں اور پھر دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سامینِ گرام اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کے لیے تمام قدرتی طریقے بھی اس دنیا میں اتا رہے ہیں اور بغیر کسی ہیل اور حجت کے انسان پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے تھے لیکن فی زمانہ ڈاکٹروں کی لالچ اور ڈاکٹروں کی بھاری فیسوں کی وصولی کی وجہ سے کئی ڈاکٹر جو ہے وہ عام ڈیلیوری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام خواتین کو آپریشن کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ان سے آپریشن کی مد میں بھاری رکوم وصول کی جا سکیں عام قدرتی طریقے سے پیدا ہونے والے بچہ پیچیدگیوں سے بھی بچ جاتا ہے اور سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ بچے کی ماں پر ہوتا ہے جہاں اس کو تمام میڈیکل کورس کروائے جاتے ہیں اور پھر جو ہے بچہ اس دنیا میں آتا ہے یہ آج کل کے ڈاکٹر صرف اپنی فیس کی وصولی کے لیے بڑی رقم لینے کے لیے خواتین کو عام طور پر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس جان کو دنیا میں لانا ہے اس کو قدرتی طریقہ عمل سے بھی لے کر آ جاتا ہے سامین اگرام ایسی وہ تمام خواتین جو آپریشن سے خوفزدہ ہیں وہ حاملہ عورتیں جو اپنے بچے کو نارمل طریقے سے پیدا کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرآن کا روحانی وظیفہ ہے قرآن کی ہر ہر آیت میں شفا ہے اور پڑھنے والا شفایاب ہو جاتا ہے اس سے شفا پاتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے آپ طریقہ کا نوٹ فرما لیں ایسی وہ تمام حاملہ عورتیں جو حاملہ ہو چکی ہیں اور نارمل طریقے سے بچے کی پیدائش کرنا چاہتی ہیں آپریشن سے بچنا چاہتی ہیں اور ڈیلیوری میں آسانی چاہتی ہیں مشکل سے بچنا چاہتی ہیں دردوں سے بچنا چاہتی ہیں اور دیگر مسائل سے بھی بچنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین اور مجرب وظیفہ ہے یہ ایک تحفہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی وضع حمل کا پتا چلے آپ کو پتا چلے کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں تو آپ نے باوضو بے وضو قرآن پا کی آیت وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذِينَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ سورة الانشقاق پارہ نمبر تیس تیس میں سپارے کی سورة الانشقاق کی آیت نمبر چار اور پانچ آپ نے باوضو بے وضو چلتے پھرتے ہر وقت ان دو آیتوں کی تلاوت کرنی ہے اور کب تک کرنی ہے جب تک آپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی جب بھی آپ کو یاد آئے آپ ان دو مبارک آیتوں کو اپنی زبان پر جاری واساری کر دیں ان کو پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں خوب پڑھتے رہیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ پر کس قدر کرم فرماتا ہے آپ کا پیدا ہونے والا بچہ نارمل طریقے سے دنیا میں آئے گا آپریشن کی پیچیدگیوں سے بچ جائیں گی دیگر پیچیدگیوں سے بھی بچی رہیں گی اور بہ آسانی آپ کے بچے کی پیدائش ہو جائے گی اللہ رب العالمین کے کلام میں بے انتہا برکت ہے پڑھنے والا جب یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی اسے مایوس اور نا امید نہیں ہونے دیتا اسی طریقے سے یہ وظیفہ آپ کریں اور پھر ازرا سے موجزے دیکھیں